اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں کچن میں نہیں ہوں آج میں کوکنگ ویڈیو نہیں بنا رہی ہوں کوکنگ ہوگی اس میں لیکن کوئی پراپر ریسپی اس میں میں نہیں بتا رہی ہوں آپ کو یہ ایک ولاغ بنا رہی ہوں میں اپنے ان لاؤس کی طرف آئی تھی اوویسلی میں جانتی ہوں بلوگنگ چینل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا چین چاہیے تھا مجھے بھی تو یہ ہے جی میرا سسرال کا گھر تو اس کا بھی آپ کو کسی وقت دور کرائیں گے انشاءاللہ تھوڑی سی کنسٹرکشن ورک ہو رہی ہے تھوڑا میسی ہوا ہوا تھا کھلے کھلے سیند مجھے بہت پسند ہے تو یہ ہے جی کچن اور کچن میں کچھ کام ہو رہا ہے کچھ کام چل رہا ہے تو میں نے سب سے پہلے سوچا کہ کچھ پیٹ پوجا کی جائے تو میں نے اپنے ناشتے کا بندوبست کیا ہوا تھا میں نے یہ پھینیا بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور میں نے ان کو خوب اچھا سا تھنڈا کیا اور اب میں اس کو کھاؤں گی ناشتہ کروں گی تو آج کچھ گیسٹ انوائٹیڈ ہیں ہمارے گھر تو میں نے سوچا کہ کچھ جو اچھے اچھی ریسپیز ہیں وہ ٹرائے کی جائیں تو پھینیا میں نے باول میں ڈال ناشتے سے میں فارغ ہو چکی ہوں اور میں نے اب پین رکھا ہے چلے پہ اور میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں اس میں میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور ساتھ میں میں نے آلو باائل ہونے کے لئے رکھے ہیں جو کہ آلو چکن کے کٹلٹ بنیں گے تو یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہو گیا ٹیمارٹر ایٹ کر رہی ہوں ٹیمارٹر میں نے اس میں تقریباً ایک کلو کے برابر ایٹ کی ہیں اس میں ہاف ہاف کر کے میں نے ڈال دیا تھے بعد میں چھلکے ریموف کر کے ان کو میں نے اچھے سے میش کر لیا اور جب مسالہ اس کا اچھے سے میش ہو گیا تو اب اس میں میں نے بونلس چکن ڈالا ہے تو اگر اس میں سے آپ کو کوئی بھی ریسپین ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو آپ مجھے ضرور لکھ کے بتائیں تاکہ میں آپ کو پھر اس کی پروپر ویڈیو بنا کے شیئر کروں گی تو میں نے چکن ڈال دیا تقریباً دو کلو کے برابر ساتھ میں بن رہا ہے مٹن کا سالن اور اس میں مٹن ہے تقریباً دو کلو اور ادرکلسن کا پیسٹ پیاس اس میں ڈال دی ہے تقریباً آدھا کلو ٹیمارٹر چلے گئے ہیں آدھا کلو اس میں میں سرک مچ پاودر ایٹ کر رہی ہوں اس میں جاری ہے ہلدی پاودر اور اس کے اندر ساتھ میں ایڈ ہوگا سالٹ تو اب اس میں تمام مسالے اس میں تقریباً میں نے شامل کر دی ہیں اس میں میں تھوڑا سا زیدہ ڈالوں گی جی تو سارے مسالے ایڈ ہو گئے ہیں اب اس میں پانی جائے گا اس میں پانی تقریباً دو ڈھائی گلاس ڈالے گا کیونکہ یہ سلو فلیم پہ پکے گا اور دو سے ڈیر سے دو گھنٹے تو لازمی بنے گا کیونکہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اور پریشیر ککر میں میں نہیں پکا رہی ہوں اس کو سلو فلیم پہ پکاؤں گی اور اسی طرح سے یہ اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت اچھا ذائقہ بنتا ہے یہ ہے جی چکن بوائل کیا ہوا آلو ہیں بوائل کیا ہوئے اس کے کٹلٹ بنیں گے اب اس میں مسالے میں ڈال رہی ہے اس میں سرکمچ پاودر چلا گیا اور اس کے اندر ساتھ میں جا رہا ہے حلدی پاودر مولنس چکن کی جو ہانڈی ہے یہ میں آپ کو ایک لازمی اس کی ریسپی دوں گی اس میں آپ مختلف فلیورز ایڈ کر کے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اس میں میں نے نمک اور کالے میچ ڈالی ہے تھوڑی سی میں نے اس میں سونف بھی ڈالی ہے اور یہ دیکھیں آئل بھی چھوڑ دیا اس نے تھوڑی کسوری میں تھی چلی گئی اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور چکن کو اچھے سے بھون لوں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی گرین چیلی سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتی ہوں اپنی ہر ویڈیو میں کیونکہ پاکستانی فوڈ میں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے تیز یا کم کر سکتے ہیں اپنے سپائسز کو تو اب میں اس میں تھوڑی سی دھائیں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ڈیڑ کپ کے برابر اس میں دھائیں چلی گئی ہے اب دھائیں کا پانی میں تھوڑا ڈرائ کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو فلیم کو آف کر دوں گی کریم میں اس میں ایڈ کروں گی جب میں اس کو سرف کرنا ہوگا تو یہاں پہ پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے پلاو کی ریسپی ابھی میں نے ریسنٹلی اپنے چینل پر شیئر کی ہے اور بہت بردست بنتا ہے اس ریسپی سے پلاو آپ لوگ ضرور ٹرائ کریں تو پلاو بھی ہمارا انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا یہاں بھی مٹن کے سالن کو دیکھ لیتے ہیں مٹن گل رہا ہے ابھی اور کافی سارا بھی پانی ہے اس کے اندر میں اس کے پانی کو بھی ڈرائ کروں گی اور مٹن کو گلنے کے لئے بھی ٹائم چاہیے تو جب ہم لوگ کوئی بھی ڈینر یا لانچ کرتے ہیں گھر میں تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو گیسٹ ہم نے بلائے ہیں ان کے پسند کے کھانے کیا ہو سکتے ہیں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ میرے پاس جو گیسٹ آ رہے ہیں وہ مجھے لگتا تھا کہ پاکستانی فوڈ ہی زیادہ پسند کریں گے تو اس لئے میں نے جو ٹرڈیشنل کھانے ہیں انہی کو اپنے دسترخان کا حصہ بنایا ہے اب میں نے اس میں پیکٹ والا ایک مسالہ ڈالا ہے کڑائی مسالہ میرے پاس پڑھا ہوا تھا شان کا تو میں نے وہ ایٹ کر دی ہے اور اس کے پانی کو میں نے ڈرائے کر لیے کافی حد تک تقریباً ایٹی فائف پرسند تک جو ہے گوشٹ گل چک ہے اس میں بھی میں دہیں ایٹ کر رہی ہوں یہ بھی ہاف کپ تقریباً دہیں اس میں چلا جائے گا اور اس طرح سے اس کا پانی جو ہے وہ ہم ڈرائے کر لیں گے جب تک پانی اس کا ڈرائے ہوتا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر آئل ڈال دوں گی اور اس کو بھون لوں گی اور یہاں پہ میری جو چکن بولنس ہانڈی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے کریم اس میں ایٹ کر دی ہے کریم کو ایٹ کرتے ہوئے میں شوٹ نہیں کر پائی تو اب مہمان آ چکے ہیں تو میں اس کو سرف کر رہی ہوں اس کی سرونگ میں باول میں کر رہی ہوں لیکن اصولاً اس کو چھوٹی جو کچھی ہانڈی ہوتی ہے اس میں سرف ہونا چاہیے تھا تو یہاں پہ جی ہمارا متن کا جو سالن ہے متن کی گریوی وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں ایک سکوئر ڈش میں سرف کر رہی ہوں اور بہت مزے کا بنا تھا یہ اور لوک وائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو میں نے گانش کر دیا صرف کرین چیلیز کے ساتھ اور یہاں پہ جی ہمارا پلاو بھی ریڈی ہے الحمدللہ سارے کھانے وقت پہ تیار ہو گئے تھے کٹلٹ بھی تیار ہو گئے تھے ان کو تو میں بالکل بھی نہیں دیکھ سکی کیونکہ وہ تو اگنوری ہو گئے مجھ سے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب مہمان آ رہے ہو تو آپ بہت افرہ تفری میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے جو میں نے اتنی بھی چیزیں جو شوٹ کی ہیں تو یہ بھی مجھے پتا نہیں کہ میں نے کس طرح سے کر لی ہے بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو سارے کاموں کو ساتھ لے کے چلنا اور پھر گرمی ہو تو گرمی میں ککنگ ویسے ہی بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارا دعوت کا منیو ہے اس میں یقیناً رائتہ سیلڈ بلکل بھی میں نے مسس نہیں کیا ہے وہ بھی بنا ہوا ہے اور میٹھے میں میں نے کھیر بنائی ہوئی تھی اور اس کو تو میں بلکل بھی نہیں دکھا پائی یہ میں خود کھا نہیں ہوں تو مجھے آ رہا ہے میں نے کہا چلو اس کو بھی تھوڑا سا دکھا دیا جائے اب یہاں چائے بن رہی ہے مہمان جا چکے ہیں ہم لوگ فری ہو گئے اور اب چائے پی کے ریسٹ کریں گے یہ ہے جی تھکاوٹ کو بھگانے کا ایک آزمودہ نسخہ موسیقی 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 میکٹر جا رہے ہیں جی مارکٹ چلتے ہیں مارکٹ اور دیکھتے ہیں کہ فیصلہ بات کی مارکٹ کیسی ہے موسیقی 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 تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ہے گیلریہ مال اور بہت خوبصورت سی آرٹسٹک یہ ایک بیلڈنگ بنی ہوئی ہے بہت ہی زبردست سا مال ہے اور اب ہم جا رہے ہیں مین بازار کی طرف فیصلہ بات کا تمام بازار اسی کلاک ٹاور کے اردگرد ہے اور اس طرح جی مارکٹ میں تو بہت لمبا ٹائم لگتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کسی اور ولاغ میں میں تمام مارکٹ وزٹ کراؤں گی اور اب میں تھوڑا سا شاپنگ کر لوں تو مجھے دیجئے آپ لوگ اجازت نیکس کسی بھی ولاغ میں آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ کوکنگ ویڈیوز تو چلتی ہی رہیں گی تو تب تک کے لیے میں آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ موسیقی